واضح شیری بیان واضح خوش الحان نوجوانوں کے دلوں کی درکن محترم جناب محمد مظہر سلیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں جناب مظہر سلیم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 والسلام علیکم وبرکاتہ والسلام علیکم وبرکاتہ والسلام علیکم وبرکاتہ موسیقی موسیقی قل ان تخفوا ما في صدوركم و تبدوه يعلمه الله و يعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير موسیقی 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 اس لئے اس لئے صرف تجھ کو ہی بلاتے ہیں موسیقی 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 قاری لدیکم رحیبو کہو گئے کہ یسی تی دیسی جی بندے ہیں تی دیسی جی زبان سمجھے ہیں قاری جی کوئی علماء کرام نہ لگل کر گئے اور نبی پاک علیہ السلام دی نہ دے چلو دو جملے تھوڑی خدمت دے اندر بھی کچھ اس طرح عرض کر لئیے زبان پر اے خوشان صلح علیٰ اے جس دا نام آیا زبان پر اے خوشان صلح علیٰ اے جس دا نام آیا لباؤں اتے خند پیندی گئی بولاؤں اتے خند پیندی گئی لباؤں اتے خند پیندی گئی جدو نیڑے جام آیا او ناندیان توں پگلا ہندرے گی ہندرے سان جدو تشریف لے آئے ہوئے ہر سو سویرے سان میٹ گیا میٹ گیا چلیاں گیا میٹ گیا ظلمت دیا راتا جدو مغ تمام آیا کسے اور نو کسے اور دی چاہو سے سانو چوہوش بدر منیر دیئے جدے نادیاں کسمہ رب کھاوے جدے نادیاں کسمہ رب کھاوے لا عمرو کا لا قد لک بستو فیقم مورا جدے نادیاں کسمہ رب کھاوے او دی اگلی چننو چیر دیئے اللہم سلی علی محمد وعلی محمد اللہم اچھی واضنہ پڑھو درا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم میں تھا نوال سکھان لگیا درود پاک دا جتنی دفعہ میں محمد سارے نہیں جب بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گا اتنی دفعہ تسی کی پڑھو گے سارے بولو ایک وارہ موڑ پریٹس ہو جائے گی انشاءاللہ ایک وارہ موڑ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد و بنات محمد اللہم صلی علی محمد و احمد محمد اللہم صلی علی محمد و ازواج محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد سنیں ذرا میرا کچھ وجدان میں سر بولنا گا مِنَ اللَّهُمَّ صَلِّيَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالَى رَأْسِ مُعَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّيَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالَى عَيْنَيْنِ مُعَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّيَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالَى عَلْفِ مُعَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّيَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالَى شَفَتَيْنِ مُعَمَّدٍ اللہم صلی على محمد وعلا بجگ محمد اللہم صلی على محمد وعلا قطفین محمد اللہم صلی على محمد وعلا یدین محمد اللہم صلی على محمد وعلا صدر محمد انی بار ہمیں کیا جو وال نہ آیا تو مڑ فيدا تھا chakra کوئی نہ لگیا ایک پاری موڑ کرو اللہم صلی علی محمد وعلا رجلین محمد اللہم صلی علی محمد وعلا ساقین محمد اللہم صلی علی محمد وعلا قدمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ سویرے فتوہ نہ لاندہ پھر دے سیخ عبد الرزاق صاحب اور اسے طرح کاری رزوان صاحب اور کافی سارے علماء کرام دے موجودگی اندر جی مولوی راتی نمہ درود پڑ گئے اے درود نہیں دے اے میری محبت دا ادھا رکھے انہوں نے نات کہلو پہ غمبر علیہ السلام دے اللہ اے دا مطلب ہے کہ میں جن جن آزامہ دا نام لے اللہ میرے محمد الرسول اللہ دے ان آزامہ تے اپنی رحمت دا ندول فرما اور ذرا بلا تمہید جو بات میں عرض کرانگا اوہ انشاءاللہ رہ گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے عنوان کی عرض کرانگا بولو اللہ وید ہے بولو اللہ وید ہے اللہ ویخدہ پہ ہے جیڑے کم تسی تسی مسجد اندر آئے ہو جا میں مسجد عیشہ صدیقہ بولو ذرا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے برادرم میرے محترم میرے مقررم میرے قابل صد احترام جناب حاجی محمد اجاز بیگ صاحب اے تسی نمی پہلی دفعہ سید بیکھا ہوئے کہ مولوی بھی اپنا تے اشتہار بھی اپنا اپنے مولوی نوی جناب اپنے اشتہاراتے اللہ پاک میرے بڑے ہی قابل صد احترام جناب حاجی محمد اجاز بیگ صاحب بھائی محمد احسان صاحب اور اسے طرح بھائی محمد شہزاد بیگ سہبان واللہ برکتہ تا فرمائے جنگل دے اندر اے جنگل سی جدو بنائے میرے خیال دے میں تے درہا ہوں تھوڑی دیر آنا مسجد توحید اندر بہرحال اللہ انو مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے پاقیزہ جہے نام تے نام رکھیا گیا اللہ انو بڑیاں برکتہ انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ اے دے اندر بڑے انشاءاللہ دین دے دائی پیدا کرے گا قرآن دے قاری پیدا کرے گا دعا کرو اللہ انہ دے میند نو کوشش نو مودت نو پیار نو ٹھانڈ نو ٹھار نو اللہ اس لگی ہوئی بہار نو اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمان میرے بڑے قابل صد احترام میرے بڑھرک آجی غلام رسول بیگ صاحب اللہ اے نادیہ محبتہ قبول فرمائے میندہ اپنے خطیبہ مسجد توحید اندر آو درہ میں جتنی دیر تک آرڈر ہوئے گا میں اتنی دیر تک گفتگو کرنگا گفتگو دا عنوان کیا ہوئے گا کہ اللہ موضوع مر سمجھو اللہ ویندہے اللہ ویکھرے اور تسی کوئی کم کرن تو پہلے سوچیا کرو کوئی کم کرن تو پہلے سوچیا کرو او درہیوی انوانی اللہ ویدے تیدہ مطلب ہے کہ شنو اللہ جنگل اندر بھی ویکھ دائے اللہ پہاڑا تے بھی ویکھ دائے اللہ ستہ زمینہ دیاں تے اندر بھی شنو ویکھ دائے اور جس وقت باندھ کمریاں دے اندر بسترے دے اندر موبائل نہ ہو جوانو موبائل اس وقت یوز کر دے ہو استعمال کر دے ہو تیری ماں تنو نہیں ویدی تیرا باپ تنو نہیں ویدہ تیرا ابا تینو نہیں ویدہ تیری خالہ تیرے رشتے دار تینو نہیں ویدے تو سمجھا کہ میں رضائی لے لی اوپر کمبل کھیس لے لیا گئے مگر یاد رکھ کہ اللہ تینو ویکھ ریا گئے اے موبائل دی میمری تو جناب اے ادھا مطلب اے نہیں کہ تو زیادہ کر رہا ہے اپنے جناب ایم بی نو اے درو زیادہ غوری ادھر اللہ دے دربار اندر کراماں کاتبین تیری میمری نو نوٹ کر رہے اللہ اکبر میرے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام اے دا مطلب تمہید ختم ہو گئی توجہ کرو میرے معبوب کریم صل اللہ علیہ وسلم کاری آسف نظیر صاحب نے یہ تقریر نہیں کرنی اے دا لمبا سفر کر کے وہ آ رہے نہیں بلکہ آ گئے نہیں میرے خیال ہے تے ایمی نہیں گل بڑھنی میں جگان واسی تھو نو بیٹھا تے توسی ذرا ایک واری اچھی پڑو ذرا صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دعا کر اللہ میرے استاد محترم وکیل سحابہ کاری عبدالعفی صاحب دے درجے بلاند فرمائے اللہ علامہ اے خدید جتنے فوت ہوگے شہید ہوگے حدرت شہید ملتک اللہ سارے دیاں قربانیاں قبول کرے آمیں جناب ارد کرنا فرما دے ہوندے شان اللہ اللہ ساری کائناہ دا مکھونو میرے محمد ساری چمنستانہ دا ایک کو پھولو میرے محمد سارے چمنستانہ دی پھولنا دی کلی خوشبوو میرے محمد سلاللہ علیہ وسلم تے میں توڑا جہید آفا اس طرح کر لیا میں کیا بھائی اللہ فرما دے ہونگے مکہ والیاں دا پوترہ او میرے محمد مدینے والیاں دا دو ترہ او میرے محمد مکہ والیاں دا پوترہ او میرے محمد مدینے والیاں دا دو ترہ او میرے محمد چھے پوپیاں دا بتی جاؤ میرے محمد نو چاچیاں دا بتی جاؤ میرے محمد تین تین پوترہ دا بابا او میرے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اجازبیق صاحب دی دعوت یا منہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھاؤ اللہ اللہ میرا رب چوی گھنٹے اللہ دا کامرہ بڑا زبردست سی جڑا چوی گھنٹے لگے اللہ دا کامرہ تینو رات بھی بیدے اللہ دا کامرہ تینو دن بھی بیدے اللہ ہو اکبر تیری ویڈیو بڑھ رہے گی ایک نہیں ہے کہ جناب اللہ ہو اکبر آج کال ویڈیو ڈلیٹ ہو جان دی یعنی ختم ہو جان دی یعنی ایسی گالی کوئی نہیں اللہ اللہ اذا السماء فطرت و اذا الكواكب اتسرت و اذا البعار فجرت و اذا القبور بعصرت علمت نفس ما قدمت و اخرت علمت نفس ما قدمت و اخرت اللہ ہو اکبر اللہ تیری ویڈیو محفوظ کر رہے ہیں اللہ تیری تشویرہ محفوظ کر رہے ہیں اللہ ہو اکبر اذا زلزلت الارض زلزا لگا و اخرجت الارض واسقا لگا وقال الانسان ما لگا یوم ایز تعدث و اخبارها بئن ربک بئن ربک او عالغا اللہ ہو اکبر قیامت دا دن وقت اللہ فرمائے گا جس زمین تے گناہ کرو گے اور زمین گواہی دے گی جن لوگ انال دکھا کرو گے اور لوگ گواہی دیں گے آلغرد کائنات دیں ساریاں خبران ساریاں تصویران سارے صبح تیرے دربار اللہ دے دربار اندر پہ سو جانگے اس لئے اپنی اللہ ہو اکبر قرآن ملکاتی بین یعلمون مطفالول اپنے سوچ سمن کے ارکے ڈیری تیار کرواو سوچ سمن کے اپنا معاملہ تیار کرواو سوچ سمن کے اپنے دفتر تیار کرواو سوچ سمن کے جی اللہ ہو اکبر بین نماز ہوتے نماز اللہ ہو اکبر بین نماز لکھے جاؤ گے اللہ دیا نافرمانیاں کر دے ہو تے اللہ دی نافرمانی لکھی جائے گی مادی بھی عزتی کرے ہو کر کر دے ہو تے لکھی جائے گی اللہ کریم نے بیان فرمایا جیڑی چیز تسی بول دے ہو ماہی الفض من قول اللہ لدائی رقیب انہتی قرآن میں جید نے بیان فرمایا جیڑا کچھ بول دے ہو لکھیا جان دے جیڑا کر دے ہو لکھیا جان دے جیڑا سوچ دے ہو بھی اللہ دے دربار دے اندر جیڑا کر دے ہو بھی اللہ دے دربار اندر قولتے فیلتے تقریر تینوں گلنہ لکھیا جامان مگر اللہ کریم نے بیان فرمایا آج قیامت دے دن آئے گا اللہ ساری دنیا دے سامنے آج جاکنا جناب میرا گناہ میری غلطی میرا باپ نہ بیک لوے بیلی نہ بیک لمن محلے والے نہ بیک لمن اللہ اللہ برادری نو پتہ نہ چل جاوے قمید گناہ کر دے مگر یاد رکھو بھی رو جدو قیامت دے دن آئے گا اللہ اللہ کو اکبر آدم علیہ السلام تو لے کر کے آخری جان جناب اللہ کو اکبر قیامت دے آخری بندے پیدا گھومن تک ساری کائنا دے سامنے تیری ویڈیو چل رہے گی تیرے گناہ سامنے آ رہے مولویاں دے گناہ سامنے آ رہے آجیاں دے گناہ سامنے آ رہے نمازیاں دے گناہ سامنے آ رہے اس لئے ہر وقت پہلے سوچیا کر کے میرا رب میں نو بیکھ دے میں گناہ کرا میرا رب میں نو بیکھ دے میں زنا کرا میرا رب میں نو بیکھ دے میں بدکاری کرا میرا رب میں نو بیکھ دے اللہ کو اکبر یہ دہ مطلب ہے کہ جدو گناہ کرنا یو دو راب نو تیستغفر اللہ ماذا اللہ نبی نہ سمجھ لے میں یہ دہ مطلب جبکہ ساڑھا ایمانیں نہیں ساڑھا ایمانیں کہ اللہ بیکھ دے کارک کیوں لینے کہ اللہ در گزر کر لیں دے دے اندر کوئی شاک نہیں کہ اللہ در گزر کر دے آدھرہ ایک دو چار میں سالہ نال دنوں باتوا دے کران اے قرآن مجید اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلو درہ صلی اللہ علیہ وسلم بات جناب قوڑی جی ایو جیاں قوڑیاں باتاں انشاء اللہ ضرور تیری زندگی بدلنگی اللہ دے بدلال آج دے بعد کلے ہو کر کے گناہ نہ کرے کرو لوگاں دے سامنے گناہ نہ کرے کرو پین سالتھے آجاوے تے مگرو کند پیچھے غلط نہ چلایا کرو میرے پیغمبر علیہ السلام نبی یاد امام محمد تاجدار انبیاء محمد ختم نبوتہ سالہارو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ چلتر زبان نال تے زبان نال میرے کل فیصلہ اپنے حق اندر لے جاوے اوہ متہ سمجھے کہ میں اپنا حق لے کے جا رہا غلط فیصلہ ہدا گئے میں فیصلہ بیل فرد ہو دی چلتر زبان نال میں ان وگے بڑھا ماں اوہ دے کلم دی وجہ کر کے اوہ دے جناب کمپیوٹر دے ایک کلک دی وجہ کر کے موبائل دے ایک بٹن دبامن دی وجہ کر کے میں اگر کوئی فیصلہ کسے بندے دے حق اندر دے دے ماں متہ ہو سمجھے کہ میں اپنا حق لے کے جا رہا میرے معبوب فرما دنے ہو بندہ اگدہ انگارہ لے کے جا رہے کیونکہ میرے کلو تے چھپا سکتا گئے قل ان تخفو ماں فی صدورکم او تبدو یا علمہ اللہ اللہ فرما دے تشید چھپا اللہ وہ لوگوں قلو مگر یا علمہ اللہ اللہ کو اکبر ایش علی میرے معبوب علیہ السلام حار نماز دیا کرتے پڑھ دے اللہم مغفر لی ماں قدمتو و ماں اخرتو و ماں اصررتو و ماں اعلنتو و ماں اصرفتو و ماں انتا اعلم به منی انتا المقدم و انتا المؤخر لا الہ الا انتا اللہم مغفر لی اللہ میں نماز فرما دے ماں قدمتو و ماں اخرتو و ماں اعلنتو و ماں اصرفتو یا اللہ میرے ساریاں ایدہ مطلب ہے میرے اگلیاں پچھلیاں جڑیاں غلطیاں چھپیاں چھپایاں زاغر باتیں یا اللہ مغفر لی لا الہ الا انتا یا اللہ تیرے الہوہ کوئی نی جانا نالا انکہ انتا اللہ ملغیوب تو تے غیبان دے بھی لم رکھنے تو عبادی ابتدا کر لبی اللہ ویدے سیدنا عبراغیم علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نمرو دادا کے نے ساڑھے خدا ماں دی ساڑھے ربا دی تغین کی تی ہے اے نو ایج کرو قالو عرقو خو وانسر آلیہتکم این کون تم فائلیل نمرو را نمرو دادا ایج کرو اے نو پھڑو پھڑو پکڑو 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 ایبراغیم علیہ السلام ایبراغیم نو پکڑو اے ساڑے ربا دی تغین کردیا دے اللہ کو اکبرے کیا دے قلعہ آج تو رواوے میرا قلعہ ہی داتا نہیں کو حصے دارو سدا قلعہ آج تو رواوے قلعہ مشکل کو شا قلعہ آج تو رواوے میرا قلعہ ہی داتا نہیں کو حصے دارو سدا رد کو حرنوں دیندہ ہوئے بکھا رگ نہیں دیندہ تے نائیں کو عصے دارو سدا زکریہ تائیں بڑھڑے وارے تے کونگے بچڑی اتا ہندہ بولو پتر کونگ دیندہ زکریہ تائیں بڑھڑے وارے تے کونگے بچڑی اتا ہندہ بڑھڑی بی بی کو بڑھڑی ہو گئی بولنگ کونگ گہرونگ کان لاندہ جمعہ بچہ سردار نالے نبی دیوہ کارنے کو حصے دارو سدا تے دعوہ تے غور کریں فقیران تم منگ نہیں فقیران تم منگ نہیں جناب آجی ممہ جی جا سابق دی موجودگی دی اندر ہے محترم عبد الرزاق شاپ دی موجودگی دی اندر میاں توجہ کرو فقیران تم منگ نہیں شاگہ نو چھاڑ کے چھاڑ کے درداتا دا مور سمجھو فقیران تم منگ نہیں شاگہ نو چھاڑ کے چھاڑ کے درداتا دا ایمیں دھکے نہ کھا تو وہ جو میری طرف ایمیں دھکے نہ کھاو دار رب دے تو آ ایمیں دھکے نہ کھاو دار رب دے تو آ تے نہیں کوگی سدارو سدا کلا حاجی تروا کلا مشکل حاجی تروا کونے جنہ دا کلا اللہ ہاتھ اچھا کر کے کبھو خلال یا اللہ ساڑی گوائی قبول کر لے کلا حاجی تروا اے میرا کلا ہی داتا نہیں کوگی سدارو سدا سیدنا عبراغیم علیہ السلام اللہ دی تو ہی دے پیچھے نمرو دا دے اگ جلا دیو اگ بلی تے تیرہ تیرہ کو تک تے بلی آگ گر دو چفیر کوئی نہ خوف خیال نہ بینو تے دن رسول جے رہا حضرت عبراغیم علیہ السلام اے ڈے وڈے اللہو تے لمبے نوے کر کے گھبرائے نہیں گھین بولو کی دے واسے اللہ دی تو ہی دوا سے بولو اللہ دی تو ہی دوا سے گھبرائے نہیں ہند فرمایا کوئی گل لیں ہاں اتنی گل ضرورہ کھی گئے سبھانا اللہ سبھانا اللہ ہوا نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیل اللہ اکبر حضرت عبراغیم علیہ السلام دا اے ڈا وڈا لاؤ علم با بے کر کے مختلف فرشتے آئے آ کر کے عدن عبراغیم سونے تیری مدد واسے آئے گا حضرت عدن کنے گھلے آجے کنے تو جو کنے گھلے آجے تے کدے آڈا نہ لائے بس عبراغیم دا وڈا اللہ ہوئے کر کے ترس آدھے تیری ذات اللہ اکبر غور کر ہی ترس آدھے تیری ذات سونے عبراغیم جے بس اکو گلے خیال آئے کہ تیری مدد کریے سونی میں اپنے انوان نو ثابت کر لگا حضرت عدن اللہ ہو اکبر چلے جاؤ موڑ جاؤ واپس چلے جاؤ میں جدی تو غید واسے آگ گندر جا رہا میرا رب منو خوب بے دیکھ میں جد واسے آگ گندر جا رہا میرا خور اور میرا رب ضرور منو بے خداوی ہے میرا رب تے اوہ ہے کہ جیڑا کالی کیڑی ہوئے تو جو کری مثال سمجھا ماں کالی کیڑی ہوئے کالا پتھر ہوئے کالی رات ہوئے اتے کیڑی ٹڑ دی ہوئے تے میرا رب کیڑی نو بید ویدے تے کیڑی دے کتما دی آواز بھی سنانتے کادرے کلی اللہ گم مالک الملک تو تیل ملک ملتشا و تانذی الملک ملتشا رانا انسار شاید و تانذی الملک ملتشا و تو عد ملتشا و تو دل ملتشا میرا ککی دا سوئی جنا بیدی کل خیر بیدی کل خیر ملتشا 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 سمجھ آئی کہ کوئی نہ میرا رب میں نو ویدے مور دوسری دلیل تے توجہ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی جا رہے ویدے کینے ویدے کینے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہ ایک بندہ بکریاں دا چروایا بکریاں چرارہا بکریاں دا چروایا بکریاں چراندے تے بکر سبے نہیں گل بڑھنی انتھو نو چاہی دا سی اتھے لگانا اگر 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 دی آب آد نی سی آنی یا تے نو کھول کینو اتھے بننا کرسو بیسے سپکر ہی باندھ ہے بند نہیں چاہ رہا نہیں چاہ رہا آہ ہو اس طرح ہی چاہ دے اندر کر ساب موسیقی نہیں یوں ادھر تو مطرم کر سکتے تارا لگیاں تو ادھر تو فیرے نے چل لائے تو جو بھئی میری طرف تسی رکھو تو جو ہے میری طرف تو جو ہے ایک واری پڑھو سل اللہ اچھی پڑھو یار ایک واری اچھی پڑھو سل اللہ سون چان محمد سل اللہ سب حسین دے حسن بھلائی گیا پڑھ کے اگلی بھلیاں بندیاں دے رستہ جنت دہ ایک نو لائی گیا سون چان محمد سل اللہ او دی عظمت و سب آن اللہ میرے نال تو سب آن اللہ پڑھ لو بھلی تکبیر اللہ بھلگ حق حدیث شیان مطفی شیان زیاد و دی مطفی شیان خیاروی سا او دی عظمت و سب آن اللہ او آزم ماشا اللہ او آزم ماشا اللہ کوئی بریا گنا و آن بے شکایا شیخ خسمان توجہو کوئی بریا کوئی بریا کوئی لتھڑیا گنا و آن بے شکایا سین لاکیوں کلمہ پڑھائی گیا سون چان محمد سون چان محمد صل علا سید نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ جا رگے جنگل دے اندر ایک بکریاں دا چروہ چروہ ریا بکریاں حضرت عبداللہ بن عمر بلاندنے امیان اللہ اکبر اے درہ ساڑے نال کھانا کھالے ودہ جی میں روزے دارا سبحان اللہ جی میں بکریاں دا چروہ جاتے میں روزے دارا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندنے اوہ میاں جی تو بکریاں دا چروہ ہیں تے انج کرے بکریاں تیریاں اپنیاں نیا کی سہدیاں چرہ نا جی میں تے نو کرا بکریاں کی سہدیاں نے ہاں دے جی انج کرو حضرت عبداللہ بن عمر فرماندنے پھر انج کر ایک بکری سانو مول ویچ دے توجہ کری میاں اللہ ویدائی ایک بکری سانو مول ویچ دے فروخت کر دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اندی اس چروہ نگ سنے اللہ اکبر اے ادا جی بکریاں میریاں نہیں گھین بکریاں میرے مالک دیا میرا مالک کو کھوڑ نہیں تی میں نا دا مان دیا نا دار میرے مالک نے نا میرے شپورد کی تے حضرت عبداللہ بن عمر مزید گل پکی کر واسیان دینے تیرا مالک کیڑ تی نو ویدائی توجہ کری تیرا مالک کیڑ تی نو ویدائی تی جناب جواب اندر آئین اللہ آئین اللہ آئین اگر آج سامل اجازت دے ملت میں ان جمل آت دھم مل آئین انشاء آئین اللہ آدھ میرا رب تے مل ویدائی مالک نے ویدائی کی خدا میرا رب میں ضرور ضرور ویدائی میں بکری اندر خیانت نے کرنے نتیجہ کیا نکلیا ایدہ جناب ایدہ نتیجہ نکلیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ وطالعہ واپس آئے واپس آ کر اس میا چروہ گدا پتہ لگا پتہ لگا مندے بعد مالک کول گئے مالک اندر امی جڑا غلام تو رکھے تو نوکر رکھے نم مول خرید جی مول خرید اندر اینج کار نم مول بیچ دے میرے کل پیسے لے 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 تے غلام میرے حوالے کر دے اندر جی کوئی بکریاں سمیت مہنو دے دے اندھا جی اندر بھی کوئی حرجہ نہیں اللہ کو اکبر بکریاں بھی مول خرید کر لیا لیا کر حضرت عبداللہ بن مر نو دنے آج دے بات میرا غلام نہیں مگر ایک عقیدہ جڑا توں اپنا دے اسے عقیدے دی برکت نال میں تینوں بکریاں سمیت آزاد کر دی تے کیونکہ تو آنے این اللہ اللہ کتھے اے جی عبداللہ عبداللہ دا مالک نے اللہ اللہ میرا مالک نے ویدہ تے میرا جناب اللہ اکبر اللہ ضرور ویدہ تو جو کریم یا نتیجہ کیا نکلیا کہ اللہ بیکھ رہا گئے سیدنا ابو مرصد بن مرصد غنوی رضی اللہ سلام اللہ رضی اللہ بول در رضی اللہ اللہ اکبر میرے نبی پاک علی السلام فرما دینے کہ اینج کر مدین دین دنوں کو جو میرے صحابہ قید اندر نے جو کفر دین دن دا کے کفر واس مار دا سین اندر محمد دین واس سو سبحان اللہ کو اینج کر کفر مار کے لیا میرے صحابہ جیل اندر نے چھڑا کر کے لیا بڑی تفسیر تحصیر القرآن جا میں ترمزین پڑے سیدنا اللہ اللہ ابو مرصد بن مرصد غنوی رضی اللہ تعالی مختصر بات کریے میں اپنے موضو بھلے آنے نیت چلے گئے جا کر کے اپنے ساتھ اٹھا اللہ اللہ سب تُو پہلے انج خدا اللہ اللہ انہ دا سادہ اس جناب مدین دی میان اللہ اللہ جیل دے قریب 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 حکم مل مل اللہ عورت جیل انا ؑ ساتھ این تے نون لف نہ تے وڈے دو نکتے کے آنے عورت مل گئے آگ آگ مرحبا آ عبداللہ جی آیا اللہ اللہ ابو مرصد جی آیا اتنے دیارے نظر آیا کتھے رہ گئے حضرت اللہ اکبر موسم بدل گئے پاسے بدل گئے کروٹا بدل گیا دین راتاں دین راتاں دین اندر بدل گیا کیوں والذی بعث فی الامین رسولا منهم يطلو عليهم آیاته ویزکیهم ویولمهم الكتاب والحکم وائن کانو مل قبل لفی غلال مبیل حضرت عبداللہ لابو مرشد فرمانے نے نئی نئی انہا کڑو موسمی نے یاد یہ جو میری گال نہیں مننے گا گال کیا گئے اے جور دور جاغلیت اندر غلط تعلق آسان حضرت عبداللہ لابو مرشد تیاناک دے انہیں اوہو تعلق دواسہ دیتا دیانے نئی 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 میرے محمد دین دین دے اندر باتاں نہیں گئے ہاں دی رات دا وقت ہے کوئی نی ویدہ توجہ کری رات دا وقت ہے نہ تیرا محمد ویدہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے پیکے تے شہرے نہ میں نکوے کھانالا رات دیاں تنہ آیاں چھا گیاں دیرے چھا گئے حضرت عبداللہ لابو مرشد تیاناک درستے پراناک ایک گلت دس میرا ربت ہو گئے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا تا خود گو سینہ توں والا نوم میرا رب تے ہو گئے جنہوں نیندر تے بڑی دور دی باتے کدے اونگ بھی نہیں آئے میرا رب جناب مچھلیاں دیا پیٹا اندر وے کھانالا میرا رب زمین دیاں تیاں دیا اندر وے کھانالا الگرد نے کہنے لگی جے میری گل نامنی تے میں روڑا پا دیاں گے روڑا پایا گیا آٹھ بندے عدرت عبداللہ مرشد پیچھے لگے جا کر کے ایک غار دے اندر چھپے غار عدرت عبداللہ مرشد غنوی رضی اللہ غار دے اندر وے دینے کے او بندے پھر رگے بولو جنہوں رب بچاوے اونوں کون مارے بولو جنہوں رب بچاوے اونوں کون مارا نہ لے الگرد بات کرن دا مکشد کیا گئے لمبی رویہ ترد کرن گا تے وقت کافی درکار توجہ کرن مانا کیا نکلیا کیا دراتی ابو مرشد نے بدکاری نہیں کی تی استغفر اللہ ماد اللہ او نوجوان ویرو توجہ کرو اللہ نہ کرے جی انج دا موقیاں کھدے آ جاوے تے وضیفہ لے جو جا میں مسجد ایشہ صدیقہ دے اندروں اللہ کو اکبر وضیفہ کیا گئے اللہ لے دے نالی ایک گل ارد کرن نالی مثال دوسری ارد کرن سیدنا سیدنا اللہ کو اکبر ابو مرشد غنوی رضی اللہ فرما دینے کہ جس وقت فرما دینے کہ میں جس وقت اس اناک دے قبضے دے اندر ساں تے میں کہ میرا رب میں نوے دے تے کہ اللہ دا نبی ایمی طرح دے جناب قبضے دے اندر یہ دا نام کیا گئے آخری بات بار بار پر چیئے دا مقصد یہ وے کہ تسی بس کرو بہرحال چلو انتظامیاں دے حکم دے پابان دے انہا چاہی دے توجہ کرو سیدنا ابو مرشد غنوی رضی اللہ وطالہ دے نال نال مل دی جل دی بات آخری بات قرآن مجید دے حوال نال کران میں عدلہ دے نبی عدرت سیدنا یوسف علیہ السلام باندھ کم رہا دے اندر باندھ کم رہا دے اندر وے کر کے اللہ اللہ زلیخہ نو تے زلیخہ نے بلا کر کے کیا دیئے وراودت حلطیق وفی بیتها عن نفسی وغلق غلق غلق تیل ابواب وغلق تیل ابواب انتا مجان چھڑے لگے ہیں انتا اچھی پڑو سبحان اللہ وغلق غلق غلق تیل ابواب وقالت حلط لگ عالم عاد اللہ انہو ربی احسن مسواج انہو لا یقلع والی مور بڑا معروفہ کیا سنے زلیخہ دیئے حیطہ لگتے حضرت نے کی فرمایا قول عمد اللہ ایدہ میں مانا کرنگا ایدہ مانا کہ میرا رب میں نو بارک اللہ میرا ایدہ مطلب ہے میں جتنی دیر بولے ہوں تو سمجھ آئیے میرا رب میں نو قول عمد اللہ میرا رب میں نو ویدہ بے تی آجا کی دا بڑھالو گلہ تیل پانچ گھنٹے کر دے رہو تی گل موڑ بھی ہو جی مقادے ہو تی گل موڑ بھی ہو کم کرن تو پہلے سوچیا کرو کہ میرا رجسٹر تیار ہو رہے جڑا اللہ دے دربار اندر جائے گا تی میری بات ختم ہو گئی رکے دے مطابق تی دو دو سن کئی دو سن دی فرمیشتے صرف دو جملے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے اے میرے استاد محترم وکیل صحابہ دی جنابے لکھی ہوئی نات میرے محمد الرسول اللہ دے دعا کرو جتے مرد مجاہد لیٹیا گو اللہ کروٹ کروٹ اللہ جنت حلیمہ میں تیری سعادت دے صدقے تو مدنی دا جھولا جھولین دی رکھیے تُو اُنگلی پکڑ کر کے ویگڑے دی اندر تُو اُنگلی پکڑ کر کے ویگڑے دی اندر تُو رب دے سجان نو تُو رب دے نبی نو تُرین دی رگھیے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے حضرت مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ حضرت مولانا آصف نظیر محمدی صاحب ماشاء اللہ اہلاً مصالاً مرحبا شیخ موطرم نو اسی اپنے اس علاقے فیصل آباد بے کلونی دے اندر جہاں میں مسجد اشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر خوش شام دید ساتھ بسم اللہ جی آیانو اہلاً مصالاً مرحبا اللہ اہلاً دیا دن رات دیا میں انتا کوش شاکاوشا قبول فرمائے لبان اتے لب رکھ لبان اتے شخاص اپنا دیر سا اتواڑی خدمت اندر جملے لبان اتے لب رکھ کہ گد 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 گدا کے لبان اتے لب رکھ بلان اتے بل رکھ کہ گد گد گدا کے اے ہو جائے نسے اے ہو جائے نشے تم پچندی لگیئے حلیمام تیرے مقدران تو صدقے معبت دے نالکہ دے اور سیاوی غوثی بھائیے سانسا تو جو معبت دے نالکہ دے اور سیاوی غوثی تسینے نالکہ تسینے نالکہ من دے رگیئے حلیمام تیری تے یاربی ابقی لنا محمد یاربی ابقی لنا محمد سنی لو ریاں تو سنے دے رگیئے حلیمام تیرے مقدران تو صدقے بقیہ انشاءاللہ جامعہ مسجد توحید رحمان آباد دے اندر جمعت المبارک دے کال دے خطبے اندر انشاءاللہ مستقل خطبہ ہوتھے انشاءاللہ او دے اندر بقیہ سن لےو اللہ پاک تھوڑے آنے نو اللہ آج دیس محفل نو کان فرنس نو اللہ بے برادران دے محبت پیار ذوق شوق نو اللہ اپنے بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمان اللہ میرے تھوڑے واسے ذریعہ نجات بنان و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمان موسیقی